بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری بات یہ کہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کو دینا چاہوں گی کیونکہ اگر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انٹروڈکشن نہیں دوں گی تو پھر آپ کنفیوز رہیں گے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں اور انٹروڈکشن یہ ہے کہ جب میں نے اس چینل کو بنایا تھا تو اس چینل کو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ٹیلنٹ شیئر کروں گی اپنا ہونر شیئر کروں گی کیونکہ میں نے فائن آرٹس میں اور دریس دیزائن میں دیپلومہ کیا ہے میں کمپلیٹ دیزائنر ہوں اور فائن آرٹس کا کام جانتی ہوں تو اس چینل کو بنانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ٹیلنٹ شیئر کروں گی لیکن پھر جب میں نے چینل بنا لیا تو مجھے تھوڑی کنفیوزن تھی کیونکہ میں پہلی بار یوٹیوب پر کام کرنے والی تھی مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ لوگ مجھے اتنا اچھا ریسپونس دیں گے مجھے اتنا سپورٹ کریں گے اس لیے میں نے جس پہلے کوکنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تمام ہنر جو ہے وہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کو مختلف طرح کی جیزیں بنانا سکھاؤں گی اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی آپ لوگ مجھے ایسے ہی سپورٹ کریں گے کوکنگ کی ویڈیوز بھی میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتی رہوں گی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کروچٹ گلوز تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ بھی ضرور پسند آئیں گے اور آپ مارکیٹ سے جو گلوز وغیرہ خریدیتے ہیں لڑکیاں جو خریدتی ہیں جیٹس جو خریدتے ہیں پہننے کے لیے وہ کافی ایکسپینسف ملتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو بنانا سکھانے والی ہوں اچھے سے ڈیزائنز کے ساتھ آپ نے بنائیے گھر پہ خود بنا کر پہنیے باہر آپ کو کافی سارا پیسہ خرج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باہر سے یہ کافی ایکسپینسف ملتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ بنانا سکھا رہی ہوں امید ہے میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیے ش اون کے گولے اور یہ سائز آپ چیک کر لیجئے اس سائز کا میں گولہ لے رہی ہوں اور اس سے ہمارے گلوز جو ہے آرام سے بن جائیں گے ایک گولے کے ساتھ ایک گلوز اور دوسرے گولے کے ساتھ دوسرا گلوز سیری وول کے یہ اون ہے اور یہ کافی اچھا برینڈ ہے میں اسی کی یوز کرتی ہوں اگر آپ کو آرام سے مل جائیں تو آپ یہ لے لیجئے ورنہ آپ کو ایسا بھی لے لیجئے اور یہ چھوٹے سائز کے میں نے لیے ہیں کیونکہ اس سے مجھے تجربہ رہتا ہے ایک سے ایک آرام سے بن ج اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی چالیس کی چین سب سے پہلے ہم ان کو گرا لگا لیں گے اس طرح سے انگلیوں پر لپیٹیں اور اس کے اندر سے آپ اس کو نکالیں گے تو ایسے گرا لگ جائے گی اب جب آپ اسے کھولیں گے تو یہ بڑے آرام سے کھل بھی سکتی ہے اب جب ان کو کھینچیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گی اور اب اس کے بعد ہم لوگ چین بنانا شروع کریں گے اور نارمل ہاتھ کا جو سائز ہوتا ہے وہ چالیس کی چین ہوتی ہے یہ پانچ نمبر کے کروشیے سے میں کام شروع کروں گی اور چالیس کی چین بناؤں گی اگر آپ سائز بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو چین آپ چینج بھی کر سکتے ہیں میں چالیس کی چین لے رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ کا سائز چاہیے ہے تو میں چالیس کی چین بناؤں گی آپ کو جون سا سائز بہتر لگے آپ بڑا اور اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جی تو چین ہماری بن گئی اور اب ہم اس کو بند کر دیں گے اور جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا پہلے والے کے اندر کروشیہ ڈالیے اور دوسری سائٹ سے ہم نے ان کو پکڑ کر اس کو نیچے کر دیں اور اس کے اوپر سے دونوں ساراکھوں کے اندر سے ایک ہی دفعہ گزارنا ہے ایک دفعہ بل دیں گے اور یہ نکال لیں گے دونوں میں سے تو یہ یہاں پر بند ہو جائے گا یہ لوک ہو گیا اور اب اس کے بعد ہم اس پر بارڈر بنانا شروع کریں گے بارڈر بنانے کے لئے ایک بار کروشیہ پر دھاگے کو لپیٹیں گے ایسے ایک بار لپیٹ کر ایک دفعہ نکال لیں گے ایک چین بنائیں گے اور پھر لپیٹنے کے بعد ایسے لپیٹا اور یہ جو پہلا والا ہے چین کا حصہ اس کے اوپر والی سائٹ سے اس میں دو سائٹیں بن جاتی ہیں ایک اوپر اور ایک نیچے اوپر والی سائٹ سے ہم لوگ نکال لیں گے اور ایک بار اس کو لپیٹ کے نکال لیں گے اب یہاں پر ہمارے پاس تین حصے بن گئے اور ان کے بعد ہم لوگوں نے ایک بار پھر سے لپیٹنا ہے یہ دیکھئے یہ تین حصے ہیں ہمارے پاس اب ایک بار لپیٹ کے ہم جب نکال لیں گے تو دو کے اندر سے نکال کر ایک کو چھوڑ دیں گے اور اب دیکھئے یہ ایک بار پھر سے دو ہو گئے یہ دیکھئے اور اب اس کو ہم ایک بار پھر لپیٹیں گے اور ان دونوں کے اندر سے گزاریں گے یہ دیکھئے بلکل ایسے ہی اب اس کے بعد لپیٹ کر اس سے آگے والی جو چین ہے اس کے اوپر والے حصے سے گزاریں گے اور سیم پہلے کی طرح ہم اس کے اندر ڈال کر ایک بار لپیٹ کے پھر نکالیں گے یہ پھر سے تین ہو گئے اور پھر پہلے کی طرح ہم نے لپیٹا دو میں سے نکال کر ایک کو چھوڑ دیں گے اور ایک بار پھر سے لپیٹ کر ان دونوں کے اندر سے نکال دیں گے اب بالکل اسی طرح سے ہم جتنی بھی ہماری چین ہے سب کے اوپر ہم اسی طرح سے بنا لیں گے اور لاسٹ پہ لے جائیں گے جی تو بارڈر ہمارا بن گیا اور یہاں پر اب ہم اسے لک کریں گے اور یہاں پر ہم نے چین بنائی تھی پہلے اس کے اندر سے کروشیا ڈال کر نکالیں گے اور یہ جو پیچھے والا ہے اس کے اندر سے بھی ایک ساتھ نکال دیں گے دونوں میں سے نکال دیا تو یہ لک ہو گیا اب ہم لوگ ڈیزائن بنانا شروع کریں گے ایک بار چین لیں گے اور ایک بار لپیٹنے کے بعد یہاں پر دیکھئے یہ جو ہم نے بارڈر بنایا اس کے اندر لیئرز بن جاتی ہیں یہ دیکھئے یہاں پر لیئرز بن چکی ہیں اور اب اس لیئرز کے اندر سے ہم لوگوں نے گزارنا ہے ایک بار لپیٹیں گے اور اس کے اندر سے سامدھے سائٹ سے کروشیا ڈال کر بیک سائٹ سے گزار کر دوسری طرف سے باہر نکال لیں گے بلکل ویسے ہی اب دو کے اندر سے گزار کر ایک کو چھوڑیں گے یہ پھر سے دو ہو گئے اور اب دونوں کے اندر سے گزاریں گے اب ایک سائیڈ الٹی اور ایک سائیڈ سیدھی بنانی ہے تو سیدھی سائیڈ ہم نے بنا لی اور اب ہم پچھلی سائیڈ سے یہ دیکھئے پچھلی سائیڈ سے گزاریں گے اور پہلے کی طرح اس کے اندر سے گزار لیں گے ایسے لپیٹ کے نکالا یہ پھر سے تین ہو گئے اور وہی والا کام کرنا ہے کہ دو میں سے گزار کر ایک کو چھوڑ دینا ہے یہ دیکھئے اب اسی طرح سے ہم نے بناتے جانا ہے ایک کے اوپر سے لیں گے اور ایک کے نیچے سے لیں گے اور یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا شاید سمجھ ٹھیک سے نہ آپ آئے مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا تو اسی طرح سے ہم نے بناتے جانا ہے جیسے بارڈر بنایا تھا سیم ویسا ہی ڈیزائن ہم نے یہاں پر بنانا ہے بس یہ کرنا ہے کہ ایک سائیڈ سیدھی لینی ہے اور ایک سائیڈ الٹی لینی ہے اور اوپر اوپر نہیں بنانا بلکہ اس کے اندر سے گزارنا ہے یہ دیکھئے لیئرز بننا شروع ہو گئی اور اب ٹوٹل جو سارا ہمارے پاس یہ راؤنڈ ہے پورے کے اوپر میں اسی طرح سے بنا لوں گی اور پھر آگے بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے جی تو یہ ہمارا ایک راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور پہلے جب ہم نے بارڈر بنا لیا تھا جب ہم یہاں پہنچیں گے تو ہم اس کو روشی کو اس کے اوپر جڑھا دیں گے اور جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کے اوپر سے لے لیں گے اور بلکل سیم ہم لوگ پہلے کی طرح بس اوپر کی سائیڈ اوپر اور نیچے کی سائیڈ نیچے سے لیتے جائیں گے اور راؤنڈ میں ہم نے بنانا ہے اور چار لیئرز ہم اس کے اوپر دیں گے یہ دیکھئے پہلے والا اوپر سے تھا میں نے اوپر سے لیا اب نیچے ہے تو نیچے کی طرف سے لیا اسی طرح سے اوپر کی سائیڈ اوپر سے لیتے جائیں گے اور نیچے کی سائیڈ نیچے سے اور ہم لوگوں نے اس کے اوپر چار لیئرز دینی ہے ایک لیئر بارڈر کی اور چار لیئرز ہم نے اس کے اوپر دینی ہے اور جب چار لیئرز کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم لوگ انگوٹھے والا جو کہ ہم لوگوں نے فنگر لیس بنایا ہے تو انگوٹھے کے لئے ہمیں بیچ میں چھوڑنا ہے تو اسی طرح سے ہم لوگوں نے اس کے اوپر چار لیئرز اور بنا لینی ہے جی تو چار لیئرز ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور اب ہم لوگ یہاں پر اپنا گیپ چھوڑیں گے یہ دیکھیں چار لیئرز ہو گئی اب یہاں پر آکے ہم لوگوں نے لک کر لینا ہے اب لک کرنے کے لئے یہ جو آگے ہمارے پاس پہلا والا حصہ ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کروشیاں ڈالنا ہے اور لپیٹ کر ہم لوگوں نے تھریٹ کو باہر لے کر آنا ہے اور اس کے اندر سے گزار کے لک کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ لک ہو گیا اب یہاں سے ہم اسے واپس کی طرف گھومائیں گے ایک چین لینی ہے اور چین لینے کے بعد جو آگے والا ہمارے پاس ٹیپ ہوگا اگر وہ اوپر سے ہے تو اوپر سے لینا ہے اور اگر نیچے کی سائیڈ ہے تو نیچے والی سائیڈ سے لینا ہے تو یہ دیکھیں ایسے اس کے اندر سے گزار لینا ہے ایک بار کروشیاں لپیٹا اور پہلے کی طرح جیسے ہم لوگ بنا رہے تھے ڈیزائن بلکل ویسے ہی کرنا ہے ایک بار لپیٹ کے دو کے اندر سے گزار لینا ہے ایک کو چھوڑنا ہے اور پھر دونوں کے اندر سے ایک ساتھ گزارنا ہے اور اب واپس کی طرف ہم لوگوں نے لے کر آنا ہے اور اسی طرح جو اوپر کی سائیڈ ہوگی اوپر سے اور جو نیچے کی سائیڈ ہوگی وہ نیچے سے اور گھومائے کے لے آنا ہے اور جب ہم واپس نشان کے پاس پہنچیں گے تو یہاں پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک بار پھر سے واپس گھما دینا ہے لوگ نہیں کرنا ہے ہاں سے واپس گھما دیں گے کیونکہ پہلے ہم نے لوگ کیا تھا ابھی یہاں پہ ہم نے بیچ میں ڈسٹنس چھوڑنا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ لوگ نہیں کرنا یہاں سے ہم لوگوں نے واپس کر دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے چار لیئرز دینی ہے اور چار لیئرز دینے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو پھر لوگ کرنا ہے یہ دیکھئے چار لیئرز ہماری کمپلیٹ ہو گئیں اب یہاں پر جو پہلے والی حصہ ہے جو چین ہے اس کے اندر سے میں گزار لوں گی اور ایسے گزارنے کے بعد ایک بار میں اس کے اوپر لپیٹوں گی اور دونوں کے اندر سے گزار کے لک کر دوں گی یہ دیکھئے یہ لک ہو گیا اور اب میں اسے گھماؤں گی اور گھمانے کے بعد اس کے اندر سے کروشی کو لے کر لپیٹ کر جیسے پہلے ہم بنا رہے تھے دیزائن بلکل ویسے ہی ہم نے دوبارہ سے دیزائن بنانا شروع کرنا ہے اوپر کی سائیڈ اوپر اور نیچے کی سائیڈ نیچے سے لیتے جائیں گے اور اپنا دیزائن کمپلیٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم لوگوں کو جتنا بھی بڑا چاہیے ہے ہم نے اتنا بڑا اپنا گلافز بنا لینا ہے تو مجھے اس گولے کے حساب سے سائز چاہیے ہے مجھے یہی سائز ہوتا ہے میں یہی سائز پہنتی ہوں اس لئے میں اتنا سائز رکھوں گی یہ لازلالہ میں اس کے اندر سے بنا لوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو لوگ کر دوں گی یہ بیک سائیڈ سے ہے تو میں بیک سائیڈ سے بنا لیتی ہوں اور اسے کمپلیٹ کر لیا ایسے ہی جیسے پہلے ہم کر رہے تھے یہ کرنے کے بعد اب میں اسے لوگ کروں گی اور یہاں جو اوپر پہلے والی چین ہے اس کے اندر سے میں لوگی ایسے اور پہلے کی طرح میں دونوں کے اندر سے گزار دوں گی اور اب کی بار میں اسے بلکل بیچ میں سے گزار کے باہر کر دوں گی یہ دیکھئے ایسے یہ لاک ہو گیا اور لاک کرنے کے بعد یہ جو دھاگہ ہمارے پاس پچ جائے گا اس کو ہم نے واپس یہاں پر اندر کور کر دینا ہے تاکہ یہ نظر نہ آئے اور کسی بھی حصے کے اندر سے آپ اسے گزار دیجئے واپس کی طرف موڑ دینا ہے ایسے یہ مضبوط بھی ہو جائے گا اور یہ ناغر دوبارہ نظر بھی نہیں آئے گا یہ دیکھئے یہ بیچ میں کور ہو جائے گا اور اسی طرح سے آپ اسے کمپلیٹ کر کے بیچ میں کور کر دیجئے دونوں سائیڈوں کا دھاگہ ہوگا اور دونوں سائیڈوں کے دھاگے کو ہم نے اسی طرح سے کور کر لینا ہے اور پھر بلکل اسی طرح سے ہم نے دوسرا گلوز بھی بنا لینا ہے کیونکہ اس میں سیدھی اور الٹی سائیڈ کوئی نہیں ہوتی آپ اسے بلکل ایسے ہی بنائیے اور پھر دونوں کو کسی بھی ہینڈ میں پہن لیجئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی جی تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ایک گلوز ہمارا اچھے سے بن گیا اور اب اسی طرح سے دوسرا گلوز بھی بنانا ہے کیونکہ اس میں کوئی سیدھی اور الٹی سائیڈ نہیں ہوتی تو ایسے میں بنا لوں گی اور سیم ڈیزائن بنائیں گے ہم لوگ جی تو یہ دونوں گلوز ہمارے تیار ہو گئے یہ دیکھئے بہت زبردست یہ تیار ہوئے ہیں اور آپ کو اب باہر مہنگے مہنگے ریٹ پر گلوز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ گھر میں آپ اپنے ہاتھ سے بنا کر اور خود پہن سکتے ہیں دیکھئے بہت زبردست کا ڈیزائن بنا ہے اور آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مختلف ڈیزائن کے گلوز اور بہت سی چیزیں بنانا سکھاؤں گی اسی طرح سے اب آپ گھر پر انہیں بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک کر کے ضرور بتائیے گا کمیٹ آپشن میں ضرور بتائیے گا کچھ سیکھنا چاہیں تو بھی بتا دیجئے گا میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو ضرور بناوں گی اب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ